موسیقی 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 کو جس طرح سے ان کو الفاظ دورا رہا ہے میں الفاظ تو نہیں کہہ سکتا ہوں نہ میں وہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں لیکن وہ ویڈیو ہیں جو اقرار حسن کی جو انٹریو والی اور اس کے بعد انٹریو کے بعد جو ہے نا خود انہوں نے اپنے چینل پر جو ویڈیو لگائی تھی وہ چھوٹے چھوٹے شورٹ کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اقرار حسن اور یاسر شامی دونوں یہ پلانٹڈ انٹریو کیا تھا پاکستان کے خلاف سازج تھی یا پھر عائشہ اکرام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ گلت ہوا ہے ٹک ٹاکر پر کیا چلتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں اور عائشہ اکرام نے جو آپ کو دکھایا تھا اپنی ویڈیوز میں انٹریو سے پہلے ان کی جو ویڈیوز تھی ریمبو کے ساتھ کس طرح سے جپیاں پپیاں اور گود میں اٹھایا ہوا تھا تو پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ کو جس میں اقرار حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے بیٹی سے نوازہ نہیں ہے یہ آپ ذرا دیکھئے پاکستانیوں سے پاکستان کے لوگوں سے بھی دنیا بھر کے لوگوں سے بھی کہ میں اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی اتانی کی مجھے بیٹی کے ساتھ آپ بازار میں جا سکتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے شامی صاحب جہاں کھڑے ہوکے ہم کشمیر کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لئے آواز بولا جیان دوستو اب یہ دوسری ویڈیو میں انہی کی انٹرویو کی چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس انٹرویو کے بعد اس کے بعد ان کا جو اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی یہ دوسری ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری قوم سے پوری قوم سے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ دوں پوری قوم شرمندہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے عائشہ اکرام کی جو ابھی آرڈیو اور ویڈیو تصویریں جو وائرل ہو رہی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقرار اور حسن نے یہ جو بات کہی ہے کہ واقعی اس وقت پوری قوم شرمندہ تھی یا نہیں تھی یہ چھوٹی سکلپ جائے کہ یہ درندے بھیڑیے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے میں شرمندہ ہوں پوری قوم شرمندہ ہے آپ سے اس وقت میں ابھی ٹوٹر پہ بھی دیکھ رہا تھا سب لوگ جو ہیں وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں ندامت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کسی ایک کی غیرت نہیں جاگی کوئی ایک ماں والا نہیں تھا کوئی ایک بیٹی والا نہیں تھا کوئی ایک بہن والا جیہاں دوستو اب یہ چھوٹا سا اور ایک کلپ ہے آخر والا ان کے انٹریو کا جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ لخ دی لانت ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹک ٹاک کر ہے یہ اس نے جو انا فہاشی پھلائی ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو کپڑے پھاڑے گئے تو کیا یہ صحافت ایسی ہو سکتی ہے ایک صحافی اس طرح سے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کیا اتنا بڑا نام رکھنے والا صحافی اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے یہ چھوٹی چی کلپ دیکھئے ٹاید یہ ٹک ٹوکر ہے یہ وہاں گئی تھی اس نے کوئی فہاش ویڈیو بنائی ہوگی آپ کے اس بارے میں کیا سٹانس ہے اللہ خدیر لانت سے کومنٹ کرنے والے کسی بھی بیٹا آدمی پہ یعنی وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ پورے لباس میں اور اس سے آگے وہ ویڈیو بچی خود کہہ رہی ہے میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں کہ وہ ہم نے اسے بار بار کہا نا کپڑے پھار دی وہ کہہ رہی نہیں کپڑے پھار دی یہ ان کے انٹرویو کے کلپ تھے اب آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ تینوں جو چھوٹے کلپ میں نے آپ کو دکھائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ عائشہ اکرام گلت تھا یا یاسر شامی اور اقرار اور حسن دونوں یہ پلانٹڈ انٹرویو کے کیونکہ ان کے انٹرویو کے بعد سے یہ سارا معاملات تیزی سے آگ کی طرح پھیلے تھے اس سوشل میڈیا پر کیونکہ ان کو پتا ہے یہ دونوں بہت بڑے فیمس ہیں اور ان دونوں کا بڑا نام ہے تو اس لیے اب میں ان کے جو چینل پر جو انہوں نے اپنے چینل پر ویڈیو لگائی تھی انٹرویو کے بعد یہ آپ ذرا دیکھئے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہر اس شخص کے لیے جو سوشل میڈیا پر عائشہ پر ہونے والے ظلم کا اسی کو مردہ الزام ٹھہرارا تھا یہ کہہ کے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے یا اس نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی یا یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے کم سے کم شرم سے اپنا موں ضرور چھپا لیجے آپ ہیں پاکستان کے خلاف سازش آپ ہیں پاکستان کی بدنامی کا باعث پاکستان کے خلاف سازش تب روکی جا سکے گی جب اس طرح کے واقعات کو روکا جائے گا پاکستان کے خلاف سازش کو تب جیان دوستو سنا ہے آپ نے ان کا جو ویڈیو تھی جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کیا صحافی اس طرح سے باتیں کر سکتا ہے کہ پورے پاکستان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ سازشیں کیسی ہوتی ہیں اس کے اوپر سین این نے بی بی سی نے سب نے اس کے اوپر آواز بلند کی تھی اٹھایا تھا تو کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں تھی آج پاکستان کے یہ بنا ہوئے کہ پوری پاکستان کی قوم الجی ہوئی ہے کہ آپ کو جتنیاں گالیاں پڑھ رہی ہیں ٹوٹر پر اور جہاں پر بھی اگر آپ ٹک ٹوک کے آپ کے خلاف کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو بھی گالیاں پڑھ رہی ہیں اکرارو رسل صاحب یہاں سے شامی سے زیادہ آپ کو پڑھ رہی ہیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈوب مرنا چاہیے تو آپ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے جب آپ کوئی تلفز کوئی الفاظ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں پاکستان کو آپ انکلوڈ کر رہے ہیں جن لوگوں نے کپڑے پھاڑے تھے میں اس کے لئے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے گلت کیا لیکن عائشہ اکرامی تو اس نے کون سا سائی کیا تھا جب ٹک ٹوک کی اوپر ریمبو کے ساتھ اس کو گودھ میں اٹھایا ہوئے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں گودھ میں اٹھایا ہوئے کپڑے آپ دیکھیں کس طرح سے پہنے ہوئے اس کے بعد جو پپیاں جپیاں لے رہا ہے کیا وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو آپ کہتے ہیں جی ٹک ٹوک کر لانت بھیجتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا اگر آپ اتنا بڑا آپ کا نام ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر ویڈیو بنایا کر رہے ہیں مجھے تو آپ ایسا لگتا ہے ایک اور ویڈیو مجھے ٹوٹر پر ملی ہے کسی عورت کی ویڈیو تھی اس نے تو یہ کہا ہے کہ اقرار الہسن یہ بکاوہ انسان ہے اس کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں پلانٹیڈ ہوتے ہیں یہ آئے دن کبھی امریکہ کبھی کدھر ترکی گھومنے کے لئے چلا جاتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اب جو ہے نا عوام کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اقرار الہسن بھی وہ پلانٹیڈ سارے پروگرام کر رہا ہے جو کہ اس نے دکھائے گئے ہیں یہ سارے پلانٹیڈ گیم ہوتے ہیں اب واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے ایس پر میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اقرار الہسن کس طرح کا انسان ہے لیکن یہ تیہ ہوئے ہے کہ جو بھی انسان گلت ہوتا ہے نا دنیا اس کو پتا چل جاتا ہے اب دیکھیں آپ بلا وجہ اس آگ میں گود پڑے مطلب اتنی بڑی بات کہہ دی لوگ ترستے ہیں بیٹیاں کے لئے اگر میں اپنی بات کروں تو میری خواہش ہے اللہ تعالی مجھے پہلی بیٹی دے یقین معنی میں یہ میں اپنی بات کروں کہ اللہ تعالی مجھے پہلے بیٹی سے نوازہ دے میری یہ دلی خواہش ہے بیٹیاں رحمتیں ہوتی ہیں سیئے اور آپ نے یہ جو بات کہی تھی کہ مجھے اللہ تعالی بیٹی نہ دے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بزار میں جاؤں تو کیا آپ بیوی کے ساتھ نہیں جاتے آپ ماں کے ساتھ نہیں جاتے بیٹی سے آپ کو کیا تکلیف تھی بیٹی تو رحمت ہوتی ہے جس ماں نے آپ کو پیدا کیا وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس بیوی سے آپ نے شادی گئے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی تو بیٹیوں کا جو آپ نے یہ الفاظ بولے تھے جو کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی خاص طورت جو بیٹیاں رکھنے ہیں مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی میری خواہش تھی کہ مجھے اللہ تعالی بیٹی دے پہلے مجھے اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں روز تو مطلب یہاں سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بلہ وجہ اس آگ میں کھو دے تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے اب لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی یہ سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ معذرت کر لیں کیونکہ اس عورت نے جو مطلب آپ دیکھیں اس کے ریمبو کے ساتھ ابھی اس کو پھسانے کے لیے اس نے پتہ نہیں کون سی چال چلی یہ ساری چالیں چلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو عورت کارڈ جو ہوتا ہے یہ کھیلنا عورت کے لیے بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ لیں وقار زکر نے جب رضا بکٹی کا جو کیس آیا تھا تو اس وقت وہ جو لڑکی کی ماں تھی کس طرح سے روڑ کے اوپر رو رہی تھی مگر مچ والے آنسوں دکھا رہی تھی تو لوگوں نے پہلے یقین کر لیا وہ تو جب اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے ہوتے رہے وقار زکر اس کے پیچھے لگا رہا اس پروگرام گیا تک کہ وہ رضا بکٹی گرفتار ہوا تھا جیل ہوئی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا اس کی بیٹی نے خود بولا تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ بولا تھا کہ اس کے ساتھ جو میں بولوں وہ کرو تو بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ غلط تھی اس کی ماں تو کئی ایسے واقعہ ہیں جو سوچل میڈیا پر آمیں ہم جو پہلی نظر دیکھتے ہیں عورت رو رہی ہے ہم عورتوں کی قدر کرتے ہیں جن مردوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں وہ مرد بھی کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بیوی ہوں گے ان کی بیوی ہوں گی تو جو غلط کرتے ہیں ان کو آپ کرٹسائز کریں نہ کہ پورے پاکستان کو آپ نے انکلوڈ کر دیا تھا کوئی ایک پاکستانی نہیں تھا کوئی ایک وہ نہیں تھا لانتیں جو آپ دے رہے تھے جنہوں نے غلط کر اس کے لئے ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ عائشہ اکرام بھی کون سی صحیح ہے اسلامی طور پر اب پردے لگا رہی ہے اب بایا بھی پہنا ہوئے اب اس نے کپڑے صحیح سے پہنے ہوئے تو یہی اگر پہلے یہ کرتی فہم تو اس کو مل گیا اگر یہ پہلے کرتی تو اس طرح کی اس کے ساتھ نہ ہوتی مگر مچ والے جو آپ کے انٹریو میں آنسو دکھائے ہیں یہ نکلی تھے یہ اصلی نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکرار حسن کی میں نے جیسے سٹارٹ میں آپ کو بولا ہے کہ اکرار حسن کی جو گرفتاری ہوئی ہے آج جو ویڈیو وائرال ہو رہی ہے یہ نو مینے کی پہلے کی ویڈیو تھی انہوں نے پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ بھئی ہم جانا کس طرح سے پروگرام کے اندر جو آٹھ سالوں میں ہمارے پروگرام ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کون سا وہ کیس تھا جس میں ان کو گرفتاری ہوئی تھی تو یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ اب جو انا کسی نے اس کو وائرال کیا ہوئے تو دھڑا دھڑ یہ بھی وائرال ہو رہی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ابھی جو گرفتار نہیں کیا ہے لیکن گرفتار ہونا چاہیے یاس شامی کو بھی ہونا چاہیے اور ان کو بھی ہونا چاہیے یا تو یہ معذرت کر لیں تو سب سے بیسٹ ہے معذرت کر لیں تو وہ اچھا ہے سپورٹ کریں عورتوں کی کریں ہم بھی کہتے ہیں سپورٹ کرنی چاہیے جب یہ دیکھیں کہ عورت مظلوم ایسی کئی عورتیں ہیں جو مظلوم بیچاری مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب اس طرح کی سوشل میڈیا پر وہ نہیں کرتی یا وہ اپنے آپ کو اس طرح کی فہاشی ویڈیو نہیں دکھاتے ہیں جو اصل عورت ہے یہ تو عورت کے نام پر ایک کارڈ ہے مطلب بتتا ہے یہ جو عائشہ اکرام اس نے تو پتہ کتنے بزرگوں کو بیچاروں کو رولایا ہے کتنے لوگوں کو بے قصوروں کو پکڑوایا ہے اس نے کتنے لوگ یہ پلیس والے بھی غلط ہیں جن لوگوں کو غلط پکڑا تھا جو بزرگ جو پچھتر سال کا تھا اس نے کہا تھا میں نے حج کی ہے میں پوتیوں پوتوں والا ہوں میں کیا یہ کروں گا تو اس وقت پلیس والا ہوں کو اتنا سنس نہیں آئے تھا کہ جس کو پکڑ رہے ہیں ان کی عزت خراب ہوئی کتنے ایسے بزرگوں کی ہماری عزت خراب ہوئی تھی تو ان کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے ان کو تو پلیس والاں کو کچھ نہیں ہوا ہے وہ عائشہ اکرام جس کو جو بولتی ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے تو اکرار و حسن کو بھی یا تو معذرت کرنے چاہیے سب کے سامنے آ کر یا پھر اس کو گرفتاری ہونے چاہیے اور ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ نے انٹرویو کیا تھا اس کے پیچھے کیا ہے تاکہ یہی انٹرویو یہ اکرار و حسن اور یاسی شامی کا انٹرویو کے بعد یہ اتنا سوشل میڈیا پر ہائی لیٹڈ ہوئے تو تب تکر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان بائندہ بات